ہائی گائز تو آپ کا بیلکم ہے ڈیبلز گیمنگ چینل پہ تو آج آپ کو میں بتانے والا ہوں کہ لیچ گریپ کی ہیلپ سے جو نئے اپ ڈیٹ آیا ہے اس کی ہیلپ سے ہم کیسے ایسی ایسی جگہوں پہ آپ جا سکتے ہیں جہاں پہ ہم پہلے نہیں جا پاتے تھے جیسے کہ میں اس درش پہ سب سے اوپا چھڑ گیا ہوں اور آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں سے کسی کو بھی کتی آسانی سے مارا جا سکتا ہے جو کہ میں لیچ گریپ کی ہیلپ سے ہی چڑھاؤں تو دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ کیسے چڑھتے ہیں تو سب سے پہلے اپن کو یہاں سے نیچے سے اوپا چڑھنا ہے اور یہاں سے سائٹ سے ہوتے ہوئے ہم پہ آجاتے ہیں اپن اور یہاں پہ چل کے روپنا ہے اپن کو اور یہاں سے اپن کو ایک جمپ مارنا ہے جو کہ سیدھا ہوں کو یہاں پہ گودنا ہے پھر یہاں پہ کسی آپ کو اوپا چلنا ہے اور اس پوزیشن پہ آگیا آپ کو رکھنا ہے یہاں پہ ہے سب سے difficult task یہاں سے اپن کو جمپ مارنی ہے اور وہاں پہ ایسے اس کو پکڑ لینا ہے یہ دھیان رکھنا ہے جب بھی آپ ایسے جمپ مارے تو آپ کو ہاں پہنچنے والے ہوں تو جمپ والی بڈن کو دو بار دبانا ہے جیسے کہ وہ ایسے آپ کو پکڑ لے گا اور آپ آسانی سے اوپا چڑ جائیں کہ آپ بس پھر آپ یہاں سے کسی کو بھی مار جاتے ہیں اس کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ آپ کہاں پہ رہے ہیں ایسے ہی دوسری جمپ کے بارے میں بھی دیکھتے ہیں تو یہاں پہ ملیٹری ویسے ایریا میں ہیں اپن دیکھا ہوا بہت یہ آسان سی جگہ ہے اور یہ یہاں سے یہ جب ماری اپنے وہ یہاں چڑ گئے اور یہاں سے اپن ملیٹری ویسے یہاں پہ بھی چڑ رہے ہیں یہاں سے آپ کو پورا ملیٹری ویسے کا کور مل رہا ہے تو نارام سے اس کو بھی مار سکتے ہیں اس کی ہٹ تھوڑی سی کم ہے یعنی بگلوالی پہ اپن یہاں سے نہیں چڑھ سکتے ہیں بگلوالی پہ چڑھنے کی ایک اور ٹرک ہے جس پہ لیچ گریپ کا یوز نہیں پڑے گا تو تھوڑی سی ہارٹ پڑتی ہے اگر آپ میں کبھی کیا ہو تو یہاں سے آپ کو گیٹ پہ چڑھ کے آپ اوپر چڑھ جاتے ہیں وہ یہاں سے آپ اگر اوپر چڑھیں گے تو آپ کو پورا بیو ملی گا یہاں سے پورا ملیٹری ویسے کا بھی ملی گا اور اگر آپ یہاں پر لیٹ جاتے ہیں تو آپ کو یہاں پر کوئی بھی نہیں مار سکتا ہے آپ آرام سے سب کو سپورٹ کر کے ایزیلی مار پائیں گے اور یہی ویسے پیس والی ویلنک پہ کوئی سب سے اوپر کیم کر رہا ہو تو اس کو بھی مارنے کی ایک ایسی سی ٹرک ہے جس میں آپ لیچ کرے پہ یوز کر کے بھی اور بینا یوز کرے بھی آسانی سے اسے مار سکتے ہیں سب سے پہلے تو آپ کو اوپر آنا ہے اس گیٹ پہ ایسی لیے آپ چڑھ جائیں گے اور یہاں سے اوپر چڑھ کے یہاں پہ کیم کر رہا ہوا تو آپ ایسی لیے اسے مار پہ نہیں ہو اس کا پورا دیا سیڑھیوں پہ ہوگا اب ایسے ہی یہاں پہ دیکھتے ہیں ایک سیکرٹ بلیس پہ جا رہا ہوں میں جہاں سے اگر آس سرکل اسے ایریا میں ہوتا ہے تو بہت ایزیلی ہم کسی کو بھی مار لیں گے یہ ٹاور اس ٹاور کو اوپر بھی چڑھا جا سکتا ہے سلیچ گریب کی ہلپ سے اور یہ دیکھئے اس پہ اوپر میں چڑھ گیا ہوں اور آپ پکستانی سے ایدر سے کسی کو بھی مار سکتے ہیں کوئی کو پتہ بھی نہیں چلیا کہ آپ یہاں پر اور کہیں کسی نے آپ کو دیکھ بھی لیا تو آپ پیچھے جا کے اس پہ کبر بھی لے سکتے ہیں یہاں پہ پرون بھی آراب سے ہو سکتے ہیں ایزیلی آپ پر اپروچ ہے یہاں پہ اگر کوئی آپ کو نیچے سے اوپر کی طرح پس کرتا ہے تو آپ ایزیلی ہم پہ جا کے پرون ہو سکتے ہیں وہ یہاں پہ آپ پرون ہو جائیں گے تو اس کے پتہ بھی نہیں چلی گا کہ آپ یہاں پہ ہو اور وہ اوپر آئے گا تو آپ آسانی سے اسے مار لوگ یہ ملٹی بیس والے آئیلینڈ پہ بریچ کے پاس پالی پیڈو لنکس ہیں جو آپ جانتے ہوگے یہاں پہ اگر کوئی نیچے سے آپ کوئی پر پس کر رہا ہے تو آپ کوئی کوئی کچھ نہیں کرنا ہے تو بس اس کے کورنر پہ جا کے بگر والے بڑھلے پہ چلے جانا ہے اور پس وہ یہاں پہ جا کے آپ کو ایم لے کے پیٹھے جانا ہے جسے وہ آئے گا اور اسے پتہ بھی نہیں چلے گا آپ کاؤں ہوں اور بیزیلی پوری سکرٹ کو بھی یہاں سے بائک کر سکتے ہو اسے پتہ بھی نہیں چلے گا کہ آپ یہاں پر ہو یہ فارم سائٹ کا ایریا ہے یہاں پہ بھی ایک سیکریٹ لوگ پیشن پہ جا سکتے ہیں آپ میں یہاں سے جنگ ماننا ہے میں یہاں سے جنگ مارک پہ آپ کو تھوڑا سا رکھنا ہے اور اگر آپ کو پیار آس کے اوپر جنگ ماننا اور پیار آس کے اوپر چلے گئے ہیں لازلکل یہاں پہ پڑتا ہے تو آپ ایزیلی یہاں سے بھی بہت بڑا ایریا کبر کر سکتے ہو اور اس کے عذابہ بھی آپ سامنے یہ ان کے اندر بھی جا سکتے ہیں جس سے آپ کو یہ دیکھ بھی نہیں پہایا کسی بھی وہ پتہ بھی نہیں چلے آپ یہاں پہ اندر ہو یہاں پہ تھوڑا سا آپ کو بھار نکلنے کے لئے تھوڑی سی اوپ کرنی پڑتی ہے محنت اور آپ کو یہاں سے پورا بھی ہو ملا ہے پھر کوئی بھی آپ کو نہیں دیکھ رہا ہے آپ یہاں سے این می کو آرام سے مار سکتے ہو کوئی بھی آپ کو نہیں دیکھ پائے گا اور آپ سب کو دیکھ رہے ہو اسی لئے آپ کسی کو بھی مار سکتے ہو یہ نوو کی جگہ ہے یہاں پہ یہ اسی لئے آپ یہاں سے چڑھ کے اس گھر آج کے اوپر بھی جا سکتے ہو اگر آپ جانا اچھا ہو تو یہ میں بیسکلی تب کے لئے جب اس کے اوپر فلیر ٹروپ آ جاتی ہو اور یہ آپ اس کے اوپر نہیں پہنچ پاتے ہو باقی آپ اس کے اوپر چڑھ کے کسی کو مار بھی سکتے ہو یہ آپ لیٹ جاؤ گے تو آپ کو کوئی دیکھ نہیں پائے گا یہ 3-story building جس کے ڈاپ پہ جانے کا راستہ نہیں ہوتا ہے اب لیچ گریپ کی ہیلپ سے اس کے اوپر روپ آ پار ہم سے جا سکتے ہو وہ کچھ نہیں کرنا ہے وہ سب سے اوپر جانا ہے اور پس سب سے اوپر جا کے آپ کو بینڈو سے جم کرنا ہے جب جم کر کے جب آپ بھار پہنچ ہوگے تو آپ کو یہاں سے اس پر جمپ مارنا ہے اور آپ کو ہوئی جمپ والی بٹن کو دو بار دمانا ہے ایسے آپ لائچ گریپ کر لو اور بس اس کے اوپر آپ کو 3-4 بار جمپ دوانا ہے جیسے کچھ ہی ڈرائی میں آپ اوپر پہنچ جاؤ گئے اور بس یہ ایسی جگہ ہے یہاں سے آپ کو پورا full view ملے گا سب سے برنے کا اور آپ کو کوئی بھی نہیں مار پائے گا کسی کو کوئی نہیں دکھو گیا تو یہاں سے easily آپ کوئی بھی squared wipe کر سکتے ہو اور آپ کو پورا view ملے گا اور یہ جگہ یہاں پہ بھی آپ کو یہ جو ویلنگ پہ بھی رہی ہیں آپ ان کے بھی اوپر جا سکتے ہو اس کے لئے آپ کو پچھنی کرنا ہے یہاں پہ کار لانی ہے اور اس کار پہ بھی پچھڑتے ہیں اس ٹینک کے اوپر چھڑ جانا ہے جیسے آپ اس وارٹر ٹینک کے اوپر چھڑ جاؤ گے آپ کو یہ بندوں کے پیچھے رکھیں اس پہ jump کرنا ہے آپ اس کے اوپر easily jump کر جاؤ گے اور پھر آگے آپ کو اگلی وارٹر ٹینک پہ jump کر لینا ہے لیچ رکھ کرتے ہیں آپ کو پھر ہو جاؤ گے اور آرام سے آپ کو یہاں سے view ملے گا ہے دیکھئے پورا اوپر چڑ گا لیکن میں اپن کو اس کے اوپر جانا ہے تو اپن اس کے اوپر چلتے ہیں اس کے اوپر جو اپن پرون ہو جائیں گے تو اپن کو کوئی بھی نہیں مار پائے گا کسی کو اپنا view نہیں ملے گا واقعہ یہاں پر last circle پڑتا ہے تو آپ خود جانتے ہیں کہ آپ کو کتنی زیادہ help ملے گی اگر یہاں last circle ہو جائے گا اور آپ easily سب کو مار پائیں گے کوئی آپ کو target بھی نہیں کر پائے گا یہاں پر اور یہاں پہ پوچن کی پوچن کی ویلڈنگز میں بہت زیادہ فائدہ ملے گا آپ بینہ stairs کے اوپر جا سکتے ہیں اگر آپ کوئی stairs سے اوپر نہیں جانا ہے کوئی stairs پر ایم لے کے بیٹھا ہے تو آپ آجاسن سے یہاں پہ جا کے اسے easily مار سکتے ہیں اسے پتہ بھی نہیں چلے گا آپ کہاں سے آئے ہیں اور آپ easily اسے مار دو گئے تو آپ کوچن کی ویلڈنگز میں ایسا کر سکتے ہیں اور کسی کو بھی نہیں پتہ سکتے ہیں کہ آپ کیسے آئے ہیں آپ اس سنائپر tower پہ بھی چڑ سکتے ہیں بیسیکلی فلیر بن کے لئے بولوں گا اگر فلیر مطلب فلیر آتی ہے تو اس کے اوپر چڑ سکتے ہیں آپ بندوں کو مارنے کے لئے تو میں recommend نہیں کروں گا بندے آپ کو ہاں پہ سکوٹ کر لیں اور آپ کہیں پہ بچ بھی نہیں پا ہوگی بڑی 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 ویلنگز ہیں مرتبی میں آپ کو بتا دیتا ہوں یہاں جا کو کسی جانا بس یہاں سے sprint کر دے ہوگی آپ کو jump ماننے ہیں پھر سے jump کا دو بار وٹن دمانا ہے جیسے ہی پاس پہنچیں گے اب پہنچ جائیں گے یہ کچھ اگر جانا تھوڑا سامسل ہوتا ہے آپ کو تھوڑی سی پریکٹس کرنے ہی پڑے گی بس تھوڑھی بڑی بس کے بعد ہم مشکرEmس السے بلنگ پہ بいڈلنگ پہ س directions helpedہ چڑھ پائیں گے بندے کو سپناٹ کریں گے یہاں پہ سکول کے پاسپناٹس میںٹ ہیں guys تو اس کے اگر آپ کو کر رہا ہے تو کچھ پاں کچھ لگہ ہے اس کے حالek پہ چڑھ جانا ہے ہمیں کچھ پہ ڈالوں پہ آجانا ہے پہ پانچ ہو جائے رہنگوں نے پتہ بھی نہیں چلے آپ کہاں ہوں اور آپ اس لئے انہیں مار پا ہوئے اگر وہ سپرائز ہو جائیں کہ پتہ بھی نہیں چلے گا کہ آپ کہاں آتے ہیں تو بیس یہی تھی اب تک کی تھی ٹیپ سینٹ ٹکس لیچ گرے پر اگر آپ چاہتے ہیں اس کے اوپر میں اور ویڈیو بناوں اور ٹیپ سینٹ ٹکس لے گیا ہوں تو پلیس کمیٹ بوکس میں مجھے بتائیں اور چینل کو سبسکرائب کرنا ناگول ہے